اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے سب خیاریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو دوستو یوکے کا ویزا بھائی کو ملا اس طریقے سے ملا وہ سارا بتائیں گے آپ کو ان کی آلریڈی ریفیوزل لگی ہوئی تھی یوکے کی ہوئی کینیڈا کی ہوئی امریکہ اور پوچھتے ہیں کیسے ان کی ریفیوزل لگی اور اب بھی ان کو ویزا کیسے ملا کون سے ڈوکومنٹس لگے اور کتنے دن میں ویزا لگ کیا اس کی فیز کتنی ہیں پوری ڈیٹیل میں بات کریں گے جی اسلام علیکم کیسے ہیں مالکم السلام سمیر بھائی کیا اللہ کا شکہ رہا ہے اچھا سب سے پہلے تو جی آپ کو مبارک اور یہ ویزا میں دکھا دوں یہ ان کا ویزا بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی یہ صرف بیسی ویڈیو بن رہی ہے ویزا وغیرہ ملتا کوئی نہیں ہے تو لہٰذا یہ ویزا پہلے دکھا دیں اچھا جی آج آپ کو ویزا ملائے ایسی ہے اور بتائیں پہلے کون کون سی آپ کی ریفیوزر لگی ہوں سر جی میری پہلے تین کنٹری کے ریفیوزر لگی تھی یوکے کینیڈا اور امریکہ میری تین تین یوکے ریفیوزر لگی ہی ہیں پہلے لگی امریکہ کی پھر لگی کینیڈا کی اس کے بعد لگی اس سے پہلے دوہزار چار میں اور دوہزار آٹھ میں یوکے بھی لب چکی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد پھر میں نے مسٹیک میری تھی اس میں کیونکہ وہ بلین پاسٹور تھا اس میں کوئی میری ٹریول اسٹی نہیں تھی کوئی اتنی سٹوانگ بینک پہ سٹیرمنٹ نہیں تھی جس کی ویسے مجھے لگتا ہے کہ بھی میری ریفیوزر لگی اس کے بعد میں جب یہ دوسری کمپنی میں آیا ہوں در میری حمدللہ سیلری بھی اچھی تھی جہب بھی اچھی تھی تو پھر میں نے دوہزار سترہ میں میں نے اپنی ٹریول اسٹی بنانی سٹارٹ کی جو کہ سب سے پہلے میں بہرین گیا سوڈیا گیا آزربائی جان گیا بنگکو گیا اور اس کے بعد ملیشیا اور سری لنکا اس کے بعد میں نے شنجن ویزا پلائی کیا جو کہ مجھے مل گیا نیدرلینڈ کا وہ صرف ہو بائی میسٹیک اور قسمت اقراب کے بھی وہ یہ کرونا کی وجہ سے میں نہیں ٹریول کر سکا تو وہ جو کہ اکسپائر ہو گیا تو ابھی میں نے دوبارہ مجھے دوستوں نے مجھے بتایا کہ بھی آ تم دوبارہ پلائی کرو یوکے کا تو پھر میں نے یوکے کا ویزا پلائی کیا جو کہ آج سے پندرہ نیم پہلے میں نے پلائی کیا تو آج میجے ویزا مل گیا مجھے ٹھیک ہے آج میں پاسورٹ لے آئیے اچھا ایک چیز بتائیں آپ نے مجھے پہلے بتایا تھا کہ ساؤت افریقہ بھی آپ گئے ہوئے ہیں ہاں تقریباً یہ دوزار چار کے بعد کی بات ہے میں ساؤت افریقہ بھی گیا تھا اس کے بعد میں پہلے بھی ملیشیا اور سنگاپور کا بھی ویزٹ کیا ہو تھا لیکن وہ تقریباً پندرہ سولہ سال پہلے کی بات ہے جی دوستو جو ٹریول ہسٹری کاؤنٹ ہوتی ہے نا وہ لاسٹ فائی فیئر ٹو ٹین ایئرز ہوتی ہے کچھ کنٹریز ٹین ایئرز مانگ لیتے ہیں موسٹلی کنٹریز فائی فیئر کو کاؤنٹ کرتے ہیں ان کی جو ٹریول ہسٹری جو فائی فیئر میں کاؤنٹ کی جاتی ہے وہ بہرین ہے ملیشیا ہے تھائی لینڈ ہے اس کے بعد آزربائی جاناں ملیشیا ہے سنگاپور سری لنکا بھی ہے یہ پانچ کنٹریز انہوں نے ٹریول کیے جو کہ میجر کنٹری نہیں ہے چھوٹے چھوٹے کنٹری ہر بندے کو ویزا آسانی سے ملتا ہے ان کنٹریز کا اس کے بعد ابھی انہوں نے ویزا لگوایا کرونا سے پہلے ان کا نیدر لینڈز کا ویزا لگا تھا وہ بھی میں ویزا دکھا دوں گا آپ کو لیکن یہ ٹریول نہیں کر پائے تھے اس کے بعد ابھی کیونکہ امبیسٹیز ساری کلوز تھی یوکے ویزا اوپن ہے یوکے امبیسٹیز اوپن تھی اس کے بعد ٹرکی کی بات کی جائے ایجپ کی بات کی جائے ساوت افریق کا برازیل ان امبیسٹیز کے ورکنگ کر رہے ہیں انہوں نے مجھ سے پوچھا بھی تو میں نے انہیں کہا کہ آپ یوکے کا ویزا اپلائے کریں آپ کے بہت اچھے چانس ہیں کیونکہ ان کی ٹریول ہسٹری تھوڑی بہت تھی لیکن میں جب بھی بات کرتا ہوں کہ یوکے نہ تو ٹریول ہسٹری کو زیادہ دیکھتا ہے وہ بینک سٹیٹمنٹ آپ کا سٹیٹس یہ چیزوں کو کاؤنٹ کرتا ہے اور وہ ان کا آلریڈی تھا اس چیز کو میٹر نہیں کرتا کہ آپ کی پہلے ریفیوزل لگ چکی ہے نہیں ان کی ریفیوزل بتایا ہے جیسے کہ دو بر یوکے کی کینیڈا کی امریکہ کی آلریڈی ریفیوزل ہے پھر بھی ان کو ویزا ملا اچھا ابھی میں ان کا نیدرلینڈز کا بھی ویزا دکھا دیتا ہوں یہ ان کا نیدرلینڈز کا ویزا جو کہ یہ نہیں جا سکے تھے مجھے بھی یہ چیز بتائیں کہ آپ کا کتنا خرچہ آیا لوگ لاکھوں روپے لگاتے ہیں یوکے کے ویزا پر میرا ٹوٹلی ٹوٹلی اس میں تقریباً ون تھاؤزنڈ درم خرچہ آیا ون تھاؤزنڈ درم یعنی کہ مینے فائل بنانے کے دیئے اور سیون انڈر میرا وی ایف ایس میں جو بھی ادھر لگے ٹھیک ہے یعنی کہ تقریباً ان کا ایک ہزار درم لگیا ٹوٹل جو کہ پاکستانی پنتالیس ہزار کے قریب قریب بنتا اچھا ابھی مجھے بتائیں کہ جو اس کے ڈوکومنٹیشن ہوتی ہے وہ کون کونسی ہوتی ہے کیا ہے ڈوکومنٹس رکوارڈ جو میں نے کیا ہے اس میں بینک سٹیڈمنٹ میری فیملی کا الڈی ریزیڈنس ویزا لگا ہوا ہے میرے بیٹے کا بھی سٹوڈنٹ ویزا لگا ہوا ہے میری سپونسرشپ پہ وہ تھے بینک سٹیڈمنٹ تھی میرے بینک سٹیڈمنٹ تھی میرے بینک سٹیڈمنٹ تھی میرے تین چیزیں اس کے علاوہ بس وہ ویزا اپلیکیشن فارم تھی ٹرائیول پلان تھا آپ کا بس 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 کوئی اتنے لمبے چورے ڈوکومنٹس نہیں تھے جسٹ یہ ان کی بینک سٹیڈمنٹ تھی باقی سپورٹنگ ڈوکومنٹس میں اپنی فیملی کے ویزاز وغیرہ لگا دیا تھے اور اس کے علاوہ پریویس ویزا انہوں نے لگا دیا تھے ساتھ میں جسٹ یہ چیزیں کی اس ویہاق پہ ان کو ویزا ملا مجھے یہ چیز بتائیں آپ کتنے عرصے سے یہاں یو ای میں آیا یعنی کہ بائیس تھیس سال سے یو ای میں آیا لیکن انہوں نے جو ٹرائیولنگ سٹارٹ کی دوستو وہ دو ہزار سترہ سکی یہ ایک بہت بڑا کہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں اور امریکہ میں بھی جب یہ انٹرویو ہوتا ہے تو وہاں پہ قویسن کیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے اتنے سال ٹرائیول نہیں کیا تو ابھی کون سا آپ نے امریکہ جانا ہوا تھا آپ سے پویسنگ ملکل کیوں نہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ کو ادھا ٹوئنٹی تھری ایئر ہو گیا تو آپ نے ابھی تا کوئی فیملی بلائی اپنی میں نے بولا نہیں جا انہوں نے مجھے اسی وہ اندھا سپورٹ ریفیوز کرویا اور یہ کب آپ نے ویزا پلائے کیا تھا امریکہ کا اپنے اسی میں بھی 2018 2018 میں کیا تھا تقریباً بائیس سال ان کو اس وقت یوں ای میں ہو گئے تھے ایکیس بائیس سال تو جو مین کوئیسن یوں ایسے نے پوچھا کہ آپ نے ان بائیس سالوں میں اپنی فیملی کو بلائیا کہیں پہ گئے تو انہوں نے کام اپنی فیملی کو نہیں بلائیا تو اس بہاپ انہوں نے ویزا رفیوز کر دیا اچھا ابھی یکے کسی کو انٹرویو کے لیے کال کر رہا ہے کسی کو نہیں کرتا آپ کو انٹرویو کال آئی ہے نہیں میں تو بلکہ ویٹ میں تھا کب آتی ہی مجھے انٹرویو پا لیکن نہیں آئی میں تو اپنی تیاری کر کے بیٹھا ہوا تھا اچھا دوستہ میں بتاتا چلوں کہ ایسا نہیں کہ ہر بندے کو کال نہیں آئے گی یا ہر بندے کو ہی کال آئے گی ایسا نہیں ہے کسی کسی کو جن دوستوں پر ڈاؤٹ ہوتا ہے تو ان کو کال کر کے پتہ کر لگیں یا پھر جن کی ایج نہیں ہوتی ہے کم عمر ہوتے ہیں تو ان سے پوچھ لیتے ہیں کال کر کے کہ آپ نے کیوں جانا آپ کا پرپس کیا تو ان کی ایج بھی تھی ان کی ٹرائیول ہسٹری بھی تھی ان کا ایکسپیرینس بھی تھا اور اس کے علاوہ بینک سٹریٹمنٹ ہٹ چیز ان کی اوکے تھی تو اس بہا پہ ان کو کسی بھی قسم کی کوئی کال نہیں آئی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جو میرا ایک دوست اسٹرم یوکے میں آیا تو اس کو کال کی تھی اچھا اس کے علاوہ آپ کو کنے دن میں ویزا مل گیا تکریباً آج مجھے پاسپورٹ ملے آج چودہ دن ہوگی آج چودہ دن ہوگی ٹھیک کیا اور میل آپ کو کال آگئی تھی میل کال صبح آگئی تھی اچھا جب یہ میل آتی ہے تو اس کے اندر پہلے بتا دیتے ہیں آپ کا ویزا لگا یا نہیں بس وہ یہی لکھتے ہیں کہ آپ کا اپلیکیشن ایشو بھائی بس ہاں ان کی مجھے ڈاؤڈ تھا ہو سکتا ہے نا لگاؤ انہوں نے بولا جاکا اپنا پاسپورٹ کلیکٹ کر لو جی ایکچولی ان کو میل کے اندر یہ لکھا گیا تھا کہ آپ نے ابھی اپنا جو ٹریول پلان ہے ابھی آپ ٹریول نہیں کرو دیکھ لو آپ میل پر انہوں نے مجھے اس طرح کر کے بتایا تو میں ڈاؤٹ میں پڑ گیا میں نے کہا یہ ریفیوز تو نہیں ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ ابھی آپ نے اپنا ٹریول پلان نہیں رکھنا ہوئی تو جب انہوں نے مجھے میل بیجی اپنی تو میل کے اندر لکھا ہوا تھا تو میں نے کہا جی مبارک ہو ویزا لگ گیا اس چیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ویزا لگ گیا اگر ویزا لگے یا ریجیکٹ ہو جائے یوکے کا تو وہ اون ڈاس کو میل کے اندر آپ کو بتا دیتا ہے اچھا دوستو میں ایک چیز بتا دوں کہ جو دوست یوکے میں اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں کوئی ایشو نہیں آپ یوکے کا ویزا اپلائے کر سکتے ہو اس کرنٹ سیچویشن کے اندر ابھی دیکھیں آپ پر ڈیمک چل رہا ہے لیکن انہوں نے اسی سیچویشن کے اندر ویزا اپلائے کیا اور یہ جائیں گے بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جس دو تین چیزیں ایک تو اپنی سٹیٹمنٹ اپنے آپ نے اچھی رکھنی ہے سٹیٹس اپنا اچھا رکھو اگر ٹرابل ہسٹری ہے تو ویل ان گوڈ نہیں ہے تو ڈازن میٹر آپ کو ویزا مل جائے گا اور جس دوستوں کا آلڈی ریفیوزڈ ہے ویزا تو ان کو بھی گھبرانے کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان کو بھی ویزا ایزلی مل جائے گا چاہے امریکہ کا ریفیوزل لگی ہو کینیڈا کی لگی ہو یوکے کی دو پر لگی ہو تو مسئلہ ہی نہیں ہے تو یہ ایک مثال ہے تو تھینکیو سو مچ آپ نے ٹائم دیا تو انشاءاللہ دوستو نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیٹو پک پہ اپنا خیال رکھیں